موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم معظم خواتین وحضرات اسلام علیکم جشن رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مزبان انیق احمد یکم رمضان سے ہم مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں سہر اور افطار دونوں ٹرانسمیشنز ہم پیش کر رہے ہیں دنیا ٹی وی کراچی سٹوڈیوز سے ملک جیئر علماء تشریف لا رہے ہیں اور ان سے ہم سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن کریم کو اور اسوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوڑ رہے ہیں آج کے حالات سے اہد کا نمس گفتگو میں ہونا چاہیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے اہد کی بصیرت ہو آج کے جو بڑے بڑے مسائل سامنے آ رہے ہیں وہ ہم سے تقاضی کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشتی میں اس کے حل تک پہنچا جائے اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن کریم کا علم حاصل کرتے ہیں اپنے علماء سے اور احادیث رسول مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اپنی زندگیوں پر کتنا منطبق کرتے ہیں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں اور ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے ہیں سوالات کچھ ہم رکھتے ہیں کچھ آپ کی ٹیلی فون کالز آتی ہیں برائے راس بار کرتے ہیں آپ اپنے اہد کے جید علماء سے خواتین و حضرات ہم نے بات کا آغاز کیا تھا شہر و رمضان اللذی انزل کہ یہ وہ ماہ مبارک جس میں قرآن کریم نازل ہوا جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن ہدایت ہے قرآن میزان ہے قرآن فرقان ہے قرآن نور ہے قرآن شفا ہے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور میں اکثر ایک بات یہ ارز کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی توصیف تعریف کرنے کے لیے آدمی کی ایک عمر ناکافی ہے کئی عمر درکار ہیں لیکن تمسک بالقرآن قرآن سے قربت ہونی چاہیے حامل قرآن و بے ذوقِ طلب اقبال فرما رہے ہیں حامل قرآن و بے ذوقِ طلب اللہ جب سم اللہ جب سم اللہ جب قرآن کریم سے قربت ہونی چاہیے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا چند روز قبل کہ قرآن کریم کے ہم پر حقوق کیا کیا ہیں قرآن کون کون سا مطالبہ ہم سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائے قرآن کا پہلا حق کہ قرآن کریم کیا پر ایمان لائے جائے قرآن کریم کی تعظیم کی جائے اس کے بعد ترتیل کی بات ہوئی پڑھا جائے ورطل القرآن ترتیلا سورہ مضمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بعد قرآن کریم کو سمجھا جائے تفہیم ہو سمجھ ہو جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطبت کر رہا ہے یہ کون سی مخاطبت ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے ہم چوبیس گھنٹے کے غلام ہوتے ہیں ایک ایک لمحہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی غلامی میں صرف ہونا چاہیے تفہیم کے بعد حکم مانا جائے قرآن کریم کو ان الحکم اللہ للہ حکم کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے خواتین و حضرات پھر آگے بعد بڑھی لیکن اس پر مکمل گفتگو نہیں ہو سکی تھی کہ قرآن کریم کو پہنچایا جائے قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر ستاون میں بلکہ آیت نمبر ستھ ستھ میں قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے سورہ مائدہ میں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام آپ پر نازل ہوا اسے لوگوں تک پہنچا دیں اسی آیت سے ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کو کس طرح ہر فرد تک پہنچایا اور کر کے دکھایا کام اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ جمعین ان کے کارنامے کہاں تک قرآن کو پہنچایا کہاں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا کہاں تک دین کو پہنچایا یہاں مکران کے ساحلوں تک صحابہ تشریف لائے خواتین و عزرات تفصیل سے بات کریں گے تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد اسر تھانوی صاحب ممتاز آل مدین سب آپ سے واقف ہیں آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے قاری قرآن مولانا محمد اکبر مالکی صاحب جن کی آواز میں ہم تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور کراچی کی لائیو آزان آزان فجر اور آزان مغرب یہیں اسی اسٹوڈیو سے ہوتی ہے صنع خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے خاص مہمان حافظ مظہر اشرفی صاحب ان کا تعرف جیسے کہ میں عرض کرتا ہوں اس سے بڑا تعرف اور کیا ہوگا کہ آپ صنع خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے حضرت مولانا اکبر مالکی صاحب آپ سے گزارش بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی یا ایوہ الرسول بلغ موسیقی 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 ماشاءاللہ 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 موسیقی موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 یا ایغا الرسول من لغ ما انزل اليک وان لم تفعل فوابا لو ترسالتا واللہ یعصب کم الناس سبحانهれない سبحانه لایہذی القوم الكافرین موسیقی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خواتین و حضرات سورہ مائدہ قرآن کریم کا پانچمہ سورہ آیت 67 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قاری صاحب نے بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے ترجمہ میں پیش کروں گا اور اس کے بعد ہم ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلیں گے ایک چھوٹا سا بریک موسیقی برکم بے خواتین و حضرات جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید قاری صاحب نے تلاوت قرآن کریم کے ذریعے پرگرام کا آغاز کیا سورہ مائدہ قرآن کریم کی سورہ نمبر پانچ اور آیت نمبر سڑھ سٹھ سکس سیون کی تلاوت آپ نے فرمائی ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پیغمبری کا حق ادا نہ کیا اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے یقین رکھیے کہ اللہ کافروں کو آپ کے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا صدق اللہ العظیم خواتین و حضرات روزانہ ہم آپ کی خدمت میں کوئی اس کا ایک سوال رکھتے ہیں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کی کس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے قرآن کریم کی کس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی تین آپشنز سورہ ملک سورہ توبہ یا سورہ نسا درست آپشن روانہ فرمانے کے لئے ہمارے فون نمبر اسکرین پر موجود ہیں نوٹ فرما لیجئے 00921-343-00980 اور 981 ہمارا تیسرہ فون نمبر ہے 00921-345-27009 اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈرس ہے جے آر ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں اپنا درست جواب تو ہمیں ایس ایم ایس کیجئے 3031 پر اور یہ وقت ہے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محترم حافظ مظہر اشرفی صاحب درخواستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو مبارک بات پیش کروں گا اور دنیا نیوز کی تمام انتظامیاں کو جنہوں نے اس قبصورت نشریات کا اعتمام کیا ہے اللہ قبول فرمائے اللہ تعالی قبول و مقبول فرمائے درود پاک نزانہ پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا مولا محمد وآلہ وسلم سلی اللہ نبینا سلے علیہ وآلہ محمد سلے علیہ وآلہ کریم نا سلے علیہ وآلہ محمد یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنبیر جمال خدا یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیعہ ہو کسے تیرا وصف بیعہ ہو کسے تیری کون کرے گا بڑا آئے اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنبیر جمال خدا یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخل پر قربان صلی اللہ تیرے ایک سخل پر قربان یہ سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنبیر جمال خدا یا محمد نور مجسم سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ خواتین و حضرات اس وقت جارے ہیں بریک کے جانب واپس آئیں گے اور مولانا محمد سبحان بیسات کی خدمت میں سوالات رکھیں گے ایک چھوٹا سا بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات جشن نمزان ٹرانسویشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کا ایک حق ہم پر یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو ہر اس چخص تک پہنچایا جائے جس تک قرآن کریم نہیں پہنچا اور یہ بات یہ پیغام یہ ہدایت ہمیں دی جا رہی ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم میں یہ آیت موجود جس کی تلاوت ہوئی اس پر گفتگو ہوگی لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے کچھ کالرز کو لے لوں پھر رفتہ رفتہ ہم آگے چلیں گے اسلام علیکم وآلیکم اسلام تیمون بات کر رہا ہوں اسلام بات سے جناب تیمون میرا سوال پہلا یہ تھا شہادت کے حوالے سے تھا شہادت کا جو ردبہ اسلام نے بیان کیا اور آج کل ہر ہلاکت میں کسی بھی حادثے میں جو ہلاکت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم شہید کا جو نام لگا دیتے ہیں شہید کا مقام لگا دیتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو سبھ سیری کی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ جو سیری کے وقت دعا چلتی ہے اس میں عمومن چینلز سے آتا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں روزہ ہمارا آج کا ہوتا ہے تو نیت کے حوالے سے کیا اس کی اسلامی پوائنٹ ویو سے ہے پیچھے سننے سے ثابت ہے یا نہیں ہے بلکل 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 اور یہ کہ وابسو میں غلیر نویت میں اشار رمضان یہ کل کے روزے کی نیت رکھتا ہوں جبکہ روزہ ہم آج کا رکھ رہے ہیں یہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ ہم پوچھیں گے مولانا عصد ثانوی صاحب سے اگلی کال بھی لے لیتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام جناب والا سر جی میں عارف حدرباد سے ارز کر رہا ہوں جی عارف صاحب کیا سوال انک بھائی میرا سوال مولی صاحب سے یہ ہے جی کہ والدین اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں جی تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے پرانو حدیث کی روشنر میں ٹھیک ہے اولاد کو آگ کرنے کی کوئی شرعی حیثیت بلکل نہیں ہے لیکن یہ بتائیں گے مولانا عصد ثانوی صاحب کو ایک کال اور لے لیتے ہیں کم از کم جی اسلام علیکم جی علیکم اسلام عبد المتین بات کر رہا ہوں پراکشی سے جی عبد المتین ایک سواہو بہت مکارکو آپ کا بہت پیارا پروگرام ہے الحمدللہ آج کل جو رمضان سے پروگرام کر رہے عبد المتین ہے میرا نام جی عبد المتین بات کر رہا ہوں جی فرمائیے اس میں میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہمارے مولے کی ایک مسجد میں امام صاحب نے کہا کہ رمضان میں جس طریقے سے جو ہے یہ سواہو ملتا ہے ایک لگی کا درست گناہ جی تو اسی طریقے سے اگر کسی نے ایک گناہ کیا ہو تو اس کو درست گناہ کا جو ہے وہ سزا ملے گی جی اور دوسرا سوال یہ اس میں بجے ایک تو یہ بتائی کیا ایسی کوئی اس کی تجدیخ ہو سکتی ہے دوسری بات یہ دی کہ جو ہے وہ یہ جو ناتیں پڑتے نا جی جو جو گانوں کی طرف پر بنی ہوتی ہیں جی تو اس کی کیا شرحی ایسیت ہے کیونکہ جب ہم یہ نات سنتے نا جو ذہن پر گانوں کی طرف جاتا ہے جی جی بلکہ صحیح ہے افسوس بھی ہوتا ہے سنتے ہوئے بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے بلکہ صحیح ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سوالوں کے جوابات سانوی صاحب دیں لیکن پہلے ہم اپنے موضوع پر کچھ بات کروائیں گے آپ سے یا ایوہ الرسول بلک مانزلہ علیکم ربک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام ہم نے دیا اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے یہ آیت کیا اس کا معنی مفہوم وغیرہ ارشاد فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاکی جو سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ علیکم ربک وَإِلَّا تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْدِلْقُمُ الْكَافِرِينَ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاکی میں ایک اور جگہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِذْنِهِ مَا يَشَاء اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ جو بندوں سے اور انسانوں سے کلام کرتا ہے اس کے تینی طریقے ہیں اَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيَن یا تو وحی کے ذریعے اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ یا پردے کے پیچھے سے جیسے شجرہ موسیٰ میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خطاب کیا تھا اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِذْنِهِ مَا يَشَاء یا اللہ تعالی اپنے ایک فرشتادہ بھیجتے ہیں جبرائیل کو بھیجتے ہیں اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں وہ اللہ کا پیغام لاکر پہنچاتا ہے یعنی قرآن پاک کی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ جل جلالو جو احکام جو شریعت جو اوامر جو نواہی انسانوں کی بہتری کے لیے نازل فرماتے ہیں اور بھیجتے ہیں اس میں بیت میں واسطہ جو ہوتا ہے رسول اور نبی کا ہوتا ہے بغیر رسول اور بغیر نبی کے واسطے کے وہ احکامات اور وہ شریعت اور وہ اوامر اور نواہی ہم تک نہیں پہنچ سکتے اب تیسی بات کے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب اس نزول کلام سے پہلے اس نزول قرآن پاک سے پہلے اس رحیہ الہی کے آنے سے پہلے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ تم نے کبھی کسی کتاب کا کو کھول کر نہیں دیکھا مطالع نہیں کیا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ نَا تم نے دانے ہاتھ سے لکھا یعنی تم امی تھے تم پہنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور پھر قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالی نے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اللہ تعالی فرماتے جو تم نہیں جانتے تھے اس کی تعلیم میں نے تمہیں دے دی پھر حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا بَعِسْتُ مُعَلِّبًا مجھ کو معلم اور استاد سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا اب ان آیات اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے زانوے تلمزتے نہیں کیا بلکہ جو بھی تعلیم ان کو عطا ہوئی وہ اللہ جلالہ کی جانب سے عطا ہوئی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے کہ اللہ جلالہ معلم ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلیم ہے کہ اللہ نے ان کو تعلیم دی اور ان تک تعلیم پہنچی اب سوال یہ ہے تو انزلہ علیہ کا کیا ہے یعنی کون سی چیزہ جہاں آپ کے اوپر اتاری گئی اس کا بھی ہم جواب سے قرآن پاک سے لیتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُنْ تَعْلَمْ کہے محبوب ہم نے تمہارے اوپر کتاب بھی نازل کی یعنی قرآن پاک اور حکمت بھی نازل کی یعنی احادیث نبویہ جس کو آپ قرآن پاک کی تشریح اور توضیح کہہ سکتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُنْ تَعْلَمْ اور ہم نے تم کو وہ کچھ سکھا دیا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے تو معلوم ہے کہ یعنی کتاب بھی نازل کی گئی اور حکمت بھی نازل کی گئی اور حکمت کیا تیز ہے وہ قرآن پاک کا ایکسپرینیشن ہے اس کی تفسیر ہے اس کی توضیح ہے جس کا نام ہے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قول رسول اور فعل رسول یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اللہ جل جلالہ نے تئیس برس میں نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا انبیاء ماں سبق کو جو کتابیں دی گئیں وہ ایک دم دے دی گئیں قرآن پاک میں پوری تفصیل موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تیس دن کے لیے گئے اور دس دن اور بڑھائے اور چالیس دن میں اللہ تعالیٰ انہوں کو الواح پر لکھی ہوئی پوری تورات ایک دم عطا فرما دی یہاں بات جو نکل کر آئی جو نکتہ نکل کر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ کتاب قرآن کریم اور حکمت اقوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث اور افعال رسول اور افعال رسول کریم یعنی میرے ارز کرنے کا مقصد یہ کہ ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھا جائے گا چھیک الگ الگ نہیں دیکھا جائے گا تان خلقہ القرآن وہاں بھی بات جاتی ہے خبت نوزار اس وقت ہم جارہیں بریک کے جانے واپس آئیں گے جہاں گفتگو رک رہی ہے وہیں سے بات آگے بڑھیں گی بلکم بیک خبت نوزارات جشن رمضان ٹرانس میشنز میں ایک بار پھر خوش آم دید تشریف فرما ہے مولانا محمد السطحانوی صاحب قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب اور صنوخان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ مظہر اشرفی صاحب خبت نوزارات آج کا موضوع آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یا ایو الرسول بلگ ما انزلہ الیک مرر بک قرآن کریم پر یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر سٹھ سٹھ گفتگو ہو رہی ہے ابتدائی گفتگو تھانوی صاحب نے عطا فرمایئے اسی بات کو ہم لے کر آگے چلیں گے تھانوی صاحب نے ایک بہترین نکتہ یہ اٹھایا کہ یہ ما انزلہ الیک اس سے کیا مراد ہے آیات قرآنی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افوال اور آپ کے اقوال ان کو عام کرنا ہے پہنچانا ہے سب سے پہلے قرآن کریم کو عام کرنا ہے وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک قرآن کریم اب تک نہیں پہنچ پایا ہے ہم سوال یہ بھی رکھیں گے کہ مسلمان تو قرآن کریم سے ایک تعلق رکھتے ہیں لیکن کیا یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ ہم ایک غیر مسلم کو کم از کم قرآن کریم پڑھوائی دیں ترانسلیشنز میں دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ترانسلیشنز موجود ہیں زائد الراجی صاحب ارشاد فرمارے تھے چار روز پہلے کہ تیرہ ہزار افراد مغرب میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے قرآن کریم کو پڑھ کر دین کو قبول کیا تو قرآن کریم کو پڑھوائی آ جائے اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے ہم چاہتے ہیں کہ جو سوالات ہمارے پاس آئے تھے ان کو رفتہ رفتہ کم کرتے رہیں کیونکہ کاؤز بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس شہادت کا رتبہ کیا ہے آج کل ہر حادثے میں شہید ہونے والا یعنی جان اس کی چریک گئی تو وہ شہید ہو جاتا ہے تو کیا ہر شخص شہید ہے دیکھیں قرآن پاک میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْا اَحْيَاءُنْ وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ یعنی اللہ کی راہ میں لِلْتَقُونَ كَلِمَتُ اللَّهِ هِيَا اللہ کے نام کو سر بلند کرتا ہوا کوئی آدمی اگر مارا جائے تو شریعت میں وہ شہید ہے اور قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ ان کو مردہ مت کہو بَلْا اَحْيَاءُنْ وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ظلمن مار دیا جائے چھت پیسے گر کے کوئی مر گیا کرنٹ لگ کے کوئی مر گیا ایکسیڈنٹ میں کوئی مر گیا اس کو بھی حکمن شہید کہا جائے گا پانی میں ڈوب کے مر گیا یعنی کوئی حادثات ایک حاملہ عورت اگر دوران زجگی اس کا انتقال ہو گیا وہ بھی شہید تو یہ حادثاتی امواد جو ہیں ان کو حکمن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید لیکن اگر کوئی مجرم جرم کرتا ہوا مار جائے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا وہ اس میں شامل نہیں ہوگا تو یہ کلیر یہ بات ہو گئی جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام کی سر بلندی کے لیے جان دے دینا لِتَقُونَ قَلِمَتُ اللَّهِ اللہ اکبر اور شہید کون ہوتا ہے کہ جو اپنے دشمن کو مار دیتا ہے اپنی جان دے کر اپنی جان دے دی لیکن دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار دیا اس میں ایک بات میں اور بھی ارز کر دوں کہ یہ جو فوجی بارڈر کے اوپر لڑتے ہیں تو یہ جو ستاون مملکتیں ہیں مسلمانوں کی جن میں ایک پاکستان بھی ہے اللہ علیہ وسلم کی مقدس سرزمین ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے اور اس دشمن سے لڑتے ہوئے جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ بھی شہادت کے اعلی درجے پہ پہنچتے ہیں اور اپنے فرائض منصبی کو عدا کرتے ہوئے جو لوگ جان دیتے ہیں وہ بھی شہید ہیں ٹھیک ہے تھانوی صاحب وَبِ سَوْمِ غَدِ النَّوَيْتُ مِنَ الشَّعَرِ رَمْضَان میں اے اللہ کل کے روزے کی نیت رکھ رہا ہوں روزہ تو آج رکھ رہا ہوں میں تو یہ کل کے نیت کیا ہوتی ہے دیکھیں درحقیقت جتنے بھی عامال ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہے جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس حدیث کو تقریباً سات سو صحابی روایت کرتے ہیں اور سات سو کے قریب صاحبہ نے اس کو روایت کیا اور حدیث کی بخاری مسلم تمام کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عامال کا دار و مدار نیت پر ہے تو روزہ کیونکہ ایک فرض عبادت ہے نماز ایک فرض عبادت ہے زکاة ایک فرض عبادت ہے ان کی ادائی میں اصل میں تو قلب کی نیت چاہیے کہ میں اس عمل سے پہلے میری نیت ہو کہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں تو زبان سے نیت کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں تک وَبِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْدُ مِنْ شَارِ رَمْدَانِ یہ محاورتاً غَدٍ کا لفظ استعمال ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رات میں آدمی گفتگو کرتا ہے بیٹھ کر یا شہری کا وقت آپ کا بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں کل فرہ جگہ جاؤں گا کل فرہ نا کام کروں گا عموماً لوگ آج کا لفظ استعمال نہیں کرتے لیکن اگر کوئی شاہب بِسَوْمِ غَدٍ کا بجائے بِسَوْمِ يَوْمِن کہیں تب بھی روزہ ہو جائے گا نہ کہیں تب بھی روزہ ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے کچھ سوالات اور ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کولرز کو لے لیے جائے انتظار کر رہے ہیں بہت دیر سے اسلام علیکم حالیو جنابِ والا کون صاحب کہاں سے جی حافظ گلدار احمد عمر جیلم سے بول رہا ہوں جناب حافظ گلدار صاحب کیا سوال ہے آپ کا یہ مقتی صاحب سے سوال ہے ایک جی کہ ایک امام صاحب نماز بڑھا رہے ہیں جی فرض نماز جی تو امام صاحب سے واجب کا ترق ہو گیا جی تو اس میں سجدہ صاحب واجب ہوگا امام صاحب نے غلطی سے سجدہ صاحب نہیں کیا ٹیک اب امام صاحب نے نماز لٹانی ہے ہم تو بعد میں جب وہ نماز لٹا رہے ہیں تو بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں جنہوں نے پہلے امام صاحب کے ساتھ نماز نہیں پڑی جی اب وہ اس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ تکمیرِ ثواب کے لیے ہو رہے یا فرض و ادا ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ میرا سوال ہے یہ مفی صاحب مفی اطامی صاحب جی جی بالکل صحیح ہے بلکل سوال یہ رکھتے ہیں مزید کچھ قوز لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جنابِ والا فرمائیے سر احمد بات کر رہا ہوں اسلام علیکم بات سے جنابِ والا جیسے ہیں آپ اللہ کا بڑا کرم ہے آپ فرمائیے میرا question تو سر جو لوگ بچے ایڈاب کرتے ہیں اور ان کے والد کی جگہ پہ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں تو کیا آیا یہ جائز ہے ایک چیز اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا اسے میں اس طرح بھی تھوڑا سا تحصیح فرما دیں کہ یہ جو اولاد کے اگر اس بچے کے جو ریل والدین ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو ان پہ اولاد پہ کس کا حق زیادہ ہوگا اچھا حقیقی والدین اگر زندہ ہیں تو کس کا حق ہوگا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ایک کال آر لے دیتے ہیں تھانی صاحب آپ کی اجازت سنے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جناب جی والیکم اسلام سر فرمائیے سر میں شاہین نے سر کراچی سے بات کر رہا ہوں جناب شاہین صاحب کیا سوال سر پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے معزز نیمانوں کو حدیعہ سلام پیش کرنا ہے جی والیکم اسلام آپ کے سلام پہنچا سوال کیا ہے سر سوال میرا یہ ہے کہ میں ایک نون مسلم ہوں اچھا جی جی اچھا اور سر بات یہ ہے کہ میں میرا چونکہ ایفنگی سے تعلق ہے کھانا پکانے سے اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے جتنے بھی کلیت ہیں سب مسلم ہیں میں میری کیا خدمت ہونی چاہیے کیسا خدمت ہونی چاہیے جو دین کے حوالے سے بھی ہو جیسا کہ آج کا موضوع بھی آپ کا یہ ہے کہ قرآن سب کو پڑھایا جائے ٹھیک ٹھیک تو میں آپ کا شروع دن سے قرآن دیکھ رہا ہوں سر اور ذاتی طور پر آپ کو یوں بھی پسند کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کا طریقہ اور آپ کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے ہر آدمی کو سمجھ بھی آتی ہے بس وہ طریقہ تو یہ ہے سمجھانے کا ہمارے علماء کا ہے آج آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے کبھی قرآن کریم پڑھا نہیں سب اچھا آپ ترجمہ کہیں سے ملے آپ ضرور پڑھئیے گا یہ گزارش ہے آپ سے سوال آپ کا بہت اچھا ہے خواتی نوزرات اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کے جانب واپس آئیں گے رکھیں گے سوالات حانوی صاحب کی خدمت میں اور ہمیں جوائن کریں گے حضرت مولانا شجع الدین شیخ صاحب ایک چھوٹا سا بریک آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم میں کی کس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی تین آپشنز صورہ ملک صورہ توبہ یا صورہ نساء صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر اسکرین پر موجود ہیں نوٹ فرما لیجئے میں دور آ رہا ہوں 00921-343-00980 اور 981 تین سٹا فون نمبر ہے ہمارا 00921-345-27009 آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں اپنا درست آپشن ہمارا ای میل ایڈرس ہے jr.dunyatv.tv آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اپنا درست آپشن ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031 کاؤز لیتے ہیں اس کے بعد آگے چلیں گے جی اسلام علیکم جناب والا فرمائیے کیا سوال سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں جی جی تو بعض اوقات جلدی کی وجہ سے فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نفل کی نیت یا سنت کی نیت کر لیتے ہیں اچھا نیت کرنے کے بعد ہمیں ایسی حال آتا ہے کہ ہم تو فرض پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن اس وقت نفل کی نیت کر چکے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اچھا 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 ہم سے فرض کی جگہ نفل یا سنت کی نیت ہو گئی کیا کریں گے لیکن ایک آت کال مزید دے لیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر سر میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کاری صاحب سے مجھے بتا دیں یہ مفتی صاحب سے جی یہ زکار جو ہوتی ہے یہ اپنے کسی بہن بھائی بیٹا بیٹی کے اوپر لگ جاتی اچھا بہن بھائی کو الگ رکھیں اور یہ جو بیٹا بیٹی ہے اس کو الگ رکھیں اس میں کیا مسئلہ ہے تھے یہ ہم معلوم کریں گے تھانوی صاحب سے اچھا بتایا جا رہا ہے کہ مزید کالرز بھی ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم جناب والا فرمائیے جی جی بانو اشرفی چراچی سے بات کر دیں جی محترمہ کیا سوال جی میرا سوال یہ پہلے پہلی بات یہ کہ میرے صاحب زادے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ناتخان جو ہیں ماشاءاللہ حفیظ مزید اشرفی اچھا 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 یہ آپ کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی سبحان اللہ کیا اچھے ناتخان ہیں یہ ابھی اسر چھانوی صاحب بھی بریک میں ان کی بہت تعریفیں کر رہے تھے میں یہ بات بھی آپ تک پہنچا دوں اللہ انہیں سلامت رکھے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سے اور ماشاءاللہ زیادہ تر تو سفر میں ہی رہتے ہیں کبھی اس ملک کبھی اس ملک کبھی اس شہر کبھی اس شہر مطلب ہے زیادہ تر لیکن بہت ہونہار اور بہت اچھے ہیں بس یہ آپ کی تربیت جی آپ کی تربیت کا اثر نظر آرہا ہے میں تو ماں ہوں شاید اس لیے تعریف کر رہی ہوں لیکن آپ آپ کا تو انداز ہی ماشاءاللہ سے بہت ہوتا ہے گفتگو کرنے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس آپ کی توقعات میں پڑا ہوتا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ایک سوال کرنا تھا مجھے آپ سے یہ شہادت شہادت کے بارے میں ہی آج گفتگو ہو رہی ہے تو اسی کے بارے میں میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں ارسہ دو سال قبل میرے داماد کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا اچھا تو ان کے دماغ میں چوٹ لگی تھی تو پانچ روز وینٹی لینٹر پہ رہن کے اپھر وہ انتقال کر گئے اچھا تو نہایت ہی نیک بچہ تھا اور بہت ویسے بھی دنیا داری کے لحاظ سے بہت نیک تھے اچھا تو اکثر اکثر علماؤں نے ہمیں یہی کہا کہ وہ شہید تھے اور شہید کو کبھی مردہ نہیں کہو بلکہ ٹھیک ہے ابھی تھانوی صاحب نے یہ نکتہ ہمیں سمجھایا کہ حادثے میں انتقال فرمانے والا جو بھی شخص ہوتا ہے مرد یا عورت وہ شہید ہوتا ہے تھانوی صاحب ایسا ہے یہ نا جی حکم شہید ہے جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات تو آخری بات ہو گئی کہ حادثے میں انتقال کرنے والا شہید ہے سبحان اللہ آپ کی والدہ نے کیا تعریف کی بھائی واہ 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 سبحان اللہ اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ درخواست کروں آپ سے کہ آپ نہ سنوائیں ہمیں اور خاص طرح پر اپنی والدہ کو جس کلام کا آپ نے حکم دیا تھا وہی پیش کر رہا ہوں جی اللہم دینے کی تجلی سے لگائے غوبریں اللہم دینے کی تجلی سے لگائے غوبریں اللہم دینے کی مدینے کی اللہم دینے کی تجلی سے لگائے غوبریں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی ہا اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں ارے کیا وہ دوبے جو محمد کشتیاں اپنی کشتیاں سر پہ رکھ دیجے سر پہ رکھ دیجے سر پہ آقا سر پہ رکھ دیجے ذرا دست تسلیم آقا غم کے مارے ہیں زمان کے ستائے خوبے ہیں کیوں نہ پڑڑا تیرے کیوں نہ پڑڑا تیرے آمان کا بھاری ہون سے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ اور یہاں پر جو مقتے میں نصیر استعمال ہوا یعنی پیر نصیر الدین شاہ صاحب گورلہ شریف یہ ان کا کلام عطا کیا محترم اشرفی صاحب نے مظہر اشرفی صاحب نے خوادین و حضرات اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی طرح ملکم بیک خواتین و حضرات جشن رمضان ٹرانس میشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد ستھانوی صاحب قاری قرآن مولانا محمد اکبر مالکی صاحب صنف خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم حافظ مظہر اشرفی صاحب اور ہمیں جوائن کیا محترم مولانا شجاودین شیخ صاحب نے شیخ صاحب نے خوادین و حضرات جشن رمضان ٹرانس میشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید صاحب آپ سے ہم شروع کر رہے ہیں اب اسی گفتگو کو جاری رکھا ہوا ہے ہم نے جس کا آغاز کیا تھانوی صاحب نے موضوع ہمارا یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہر شخص تک پہنچایا جائے یا یوں رسول بللغ ما انزلہ علیہ کا مر ربک اس حوالے سے بات ہو رہی ہے قرآن کریم کی حقوق کے حوالے سے پہلا حق جو آپ نے ہمیں بتایا کہ اس پر ایمان لائے جائے اس کی تعظیم کی جائے اس کی ترتیل کی جائے پھر اس کی ترفیم کی جائے اس کو حکم مانا جائے اور اس کا نف پاس کیا جائے تمام گفتگو ہو چکی ہے ہماری اور آپ کی اب یہ کہ پہنچایا جائے بللغ سے کیا مراد ہے اور ما انزلہ علیہ سے کیا مراد ہے یہ آیت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سلسل سے کیا تقاضہ کر رہی ہے نحمدوہ نسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد پہلے میں اپنا ایک دل کا تاثر رکھ دیتا ہوں کہ الحمدللہ پہلے دن سے ہم رمضان پر بھی گفتگو کر رہے ہیں قرآن پر بھی گفتگو کر رہے ہیں کالرز کی کالز بھی آتی لیکن ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور بندوں کا بھی کہ اللہ کے فضل سے ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ قرآن حکیم کے مختلف پہلے ہو پر گفتگو کر رہے ہیں وہ بخدہ مجیب ہی الحمدللہ ہمارے بزرگ بیٹھیں سمجھنے کا موقع سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس کے بعد جس آیت پر گفتگو ہو رہی ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر سرسٹھ ہے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے ما انزلہ میں دو باتیں ہیں یہ بہت ضروری ہے ایک قرآن اور ایک قرآن کے علاوہ وحی جو نبی اکرم علیہ السلام کو عطا کی گئی جیسے حدیث بھی ہے ابو دعو شریف میں آپ نے فرمایا کہ مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا ومث لہو اور اس کے مثل بھی عطا کیا گیا تو قرآن جمع سنت رسول اس سے نظام دین مکمل ہوتا ہے تو اولین اس میں قرآن کی تبلیغ مراد اور اسی کے ساتھ اسی کے زیل میں سنت کی تشریح اس کو بھی آگے بڑھایا جائے گا آگے الفاظ جویں بڑے قیمتیں جو ہمارے لئے بہت قیمتیں ہیں فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلْلَغْتَ رِسَالَتَ بِلْفَرْز اے رسول علیہ السلام اگر آپ نے میں نے کہا نا یہ ہمارے لئے ہے رسول اللہ کے لئے نہیں اگر بلفرز آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا گویا قرآن کو پہنچائے بغیر رسالت یعنی میسج کو کنوے کرنا پیغام کو پہنچانا یہ حق ادا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اور باتیں بھی کریں گے ایک نکتے بتوجہ دلا دوں اللہ ہر مسلمان کو ذرا غور کیجئے پنج وقتہ نماز اور اب رمضان میں ترابی کیا سنانا چاہتے ہیں مشرق کا ہو کہ مغرب کا پاکستان کا ہو کہ امریکہ کا بڑا ہو جوان ہو یا بچہ ہو یا بچی یا مرد ہو یا عورت دہات کا ہو یا شہر کا ہو اللہ ہر نماز اس کو قرآن سنوانا چاہتے ہیں یہ پہنچنا ہے مسلمانوں پر تک بھی اور اللہ پھر خطاب کرتے ہیں یعنی ناس کے الفاظ میں کہ سارے انسانوں تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے حجت الودا کا موقع اللہ کے رسول علیہ السلام نے شہادت لی گواہ بنایا بندوں کو بھی اور گواہ بنایا خالق کو بھی سب نے اس کی آپ نے پہنچایا آپ نے فرمایا اللہم مشہد اے اللہ آپ بھی گواہ رہیے کہ میں نے پہنچا دیا پھر آپ نے امت کے حوالے کیا یہی کام اب جو شاہد ہے گواہ ہے موجود ہے جس تک پہنچ گیا وہ اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں آپ تک مشتل پہنچ گیا اب ہم ذمہ دار ان تک پہنچانے کے جن تک نہیں پہنچا کلمہ ہم پڑھتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آج بھی ان کے رسالت کل بھی ان کے رسالت ہوگی مگر اس رسالت والے کام پہنچانے والے کام کی ذمہ دار اب ہم امتی ہیں آخری بات ابھی ارس کرتا ہوں ہر امتی کو شامل کیا اور کیا پری کولیفیکیشن اس کے پہنچانے کے لئے کم از کم کیا کولیفیکیشن ہے بخاری کے حدیث ایک آیت ایک بار بھی آتی ہے پہنچا دو ہر امتی کو آپ نے شامل فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے آخری خطبے کی جانی بشارہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اللہ حکر کہ جن کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ فہم رکھتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ فہم لے کر عمل بھی شروع کر دیں تو بھائی پہنچاؤ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو پہنچائے وہ سمجھ کے عمل کرنا شروع کر دیں ہمارا میٹر شروع ہو جائے گا ہمارے حجر و سواب کا میٹر چلنا شروع ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے کہ بلدق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے امام جلال الیک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم اور جس طرح آپ نے فرمایا سنت اس سے پہلے تھانوی صاحب بھی روشن ڈال چکے تھے اس بات پر ہمیں اور آپ کو یاد ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہے یہاں پر احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اقوال بھی اور افوال بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کو پہنچانا ہے آگے ذمہ داری ہماری ہے اس پر بہت سے ذمہ داری ہماری ہے اٹھیں گے فیلحال ہم جارے ایک بریک کی جانب ویلکم بیک خباتین و حضرات جشن رمضان ٹرانسمیشنس میں ایک بار پھر خوش آمدید تھانوی صاحب اس سے قبل کہ اسی گفتگو کا ہم آگے بڑھائیں میں چاہتا ہوں جو سوالات آ چکے ہیں ان کے جلدی جلدی ہم جوابات لے لیتے ہیں آپ سے عارف صاحب کا سوال یہ تھا کہ کیا والدین اپنی اولاد کو آق کر سکتے ہیں شرع ناق کوئی چیز نہیں ہے اگر کوئی باپ اور باپ مر جائے تو اس کی میراس میں اس کو وہی حصہ ملے گا جو اور بھائیوں کو بھی ملے گا کوئی تصور نہیں آق کرنے کا دین کوئی تصور نہیں دیتا یہ سوال آیا تھا عبد المدین صاحب کا کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے ستر گناہ ہو جاتا ہے پھر سنت اور نوافل کا مقام فرس کے برابر ہو جاتا ہے تو کیا گناہوں کا تناسب بھی بڑھ جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم ایک نیکی کروگے ہم نے ایک ملٹپلائر لگایا ہوا ہے اس کا ہم تمہیں دس گناہ اجراتا فرمائیں گے اور جو کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا کسی غلطی کا ارتکاب کرے گا کسی نافرمانی کا ارتکاب کرے گا وہ ایک کی ایک ہی لکھے جائے گی ایک سے زیادہ نہیں لکھے جائے گی اور رمضان المبارک کا جو آپ نے حوال لے دیا اس میں کم سے کم جو عجر ہے وہ یہ ہے کہ فرض کا ستر گناہ اور نفل کا فرض کے برابر یہ کم سے کم ہے واللہ ہو یضعی فلیمی جی وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حد نہیں انسانگی نیت کے اوپر دار و مدار ہے حافظ گلدار صاحب کا سوال جہلم سے آیا تھا کہ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے پرز پڑھا رہے تھے واجب ترک کر دیا انہوں نے کیا سجدہ صاحب ہوگا ایک بات تو یہ دوسری چیز یہ وہ دوبارہ نماز پڑھا رہے ہیں تو نیا نمازی جب آیا تو کیا وہ اس نماز کو جوائن کر سکتا ہے جی پہلی بات تو یہ کہ ترک واجب پر اگر سجدہ صاحب کر لیا تو نماز صحیح ہو گئی اگر سجدہ صاحب نہیں کیا یا بھول گئے تھے اور نماز دہرائی تو نماز دہرائی لی جائے گی اب دہرائی ہوئی نماز میں اگر کوئی آدمی آ کر شامل ہوتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی کیونکہ یہ مستقل بزات نماز ہے احمد صاحب کا سوال بڑا اچھا سوال ہے اور یہ عام سوال بنتا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں بعض اوقات تو بہن بھائی وغیرہ بعض گھروں میں اولاد نہیں ہوتی بہن کا بچہ لے لیا بھائی کا بچہ لے لیا پھر فادرز نیم میں اس خانے میں وہ حقیقی باپ کا نام نہیں لکھواتے بلکہ اپنا نام لکھواتے ہیں اس میں ویزے وغیرہ کے لیے بے آسانی ہو جاتی ہے اس کو ممانعت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں باقید اس پر کے لیے آیت نازل ہوئی وما جعالا عدیاءکم ابناءکم دالکم قولکم بی افواہکم واللہ یقول الحق وغو یاد السبیل ادعوہم لآبائہم واقصت عند اللہ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا عَبَائَهُمْ فَإِقْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ یہ قرآن پاک کی قسم پارے میں پوری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے مو بولے بیٹے ہیں ان کو اپنا بیٹا مت کہو یعنی اپنی ولدیت ان کو مت دو مَا جَعَلَى عَدْیاء ذَالِكُمْ قُولُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ یہ تو تمہارے مو سے ایک نکلیوی بات ہے یعنی بے قدری بات ہے اس کے کوئی قدمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں اور صحیح راستہ بتلا رہا ہوں بچے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو تو اگر ایڈاپٹیڈ سن ہے کسی نے بچہ لے کر پالا ہے تو اس کا جب وہ شناختی کارڈ بنائے تو اس میں ولدیت اس کے باپ کی لکھی جائی حقیقی باپ بیالوجیکل فادر جو ہے گارڈین شپ میں اپنا نام لکھ سکتا ہے لیکن حقیقی والد کا ہی نام لکھنا چاہیے نام وہی ہوگا باقی نصر قرآنی ہے ایک اور سوال تھا ان کا اسی زیل میں کہ حقیقی والدین اگر زندہ ہوں تو جو باپ بن کر پال رہا ہے جو گارڈین شپ جس کے پاس ہو گئی ہے ایڈاپٹ کر لیا اس کا حق زیادہ ہوگا بچے پر یا حقیقی والدین کا نہیں جو آدمی پال رہا ہے بچے کو اور اس کا اب کیپ کر رہا ہے ساری افرادات کر رہا ہے لیکن جو جو اصل باپ ہے اس کی میراس اس کو ملے گی جیسے اور اولاد کو ملے گی جو اس کے گھر میں پرورش پا رہی ہے اور یہ باہر پرورش پا رہا ہے لیکن اس کی جو میراس ہے اس کا جو مال و دولت ہے اس میں جیسا حصہ اور بیٹوں کو ملے گا اس کو بھی ملے گا ٹھیک ہے اچھا نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نیت نفل کی یا سنت کی ہو گئی یہ اصل میں نیت جو ہے قلب کی داروں مدار ہے مثلا میں بھاگا بھاگا مسجد میں جاتا ہوں اور میں نمازِ ظہر فرض پڑھنی ہے مو سے میرے نفل نکل جاتا ہے سنت نماز ادا ہو جائے نماز ادا ہو جاتی ہے ایک بات اور اسی زیل میں جو آپ نے فرمائی اب وہ زیلی سوال جو شیخ صاحب فرماتے ہیں ابھی کہ زیلی سوال اٹھ جاتے ہیں نماز کے لیے کہ نیت ضروری قلبی نیت ضروری ہے قلبی نیت ضروری ہے زبان سے ادا کرنا کر دیں بہت اچھا ہے افضل ہے زبان سے ادا کرنا لیکن اعتبار قلبی نیت کا ہے جیسے کہ ابھی مسئلہ بتایا اسی پر اعتبار ہے اچھا کیا زکاة کسی بہن بھائی کو دی جا سکتی ہے یا بیٹی کو دی جا سکتی ہے اس میں بنیادی اصول یہ ہے اصول اور فروح یعنی باپ دادا پڑ دادا ماں نانا نانی بیٹا پوتا نواسا پیٹی نواسی ان کو نہیں دے سکتے بھائی بہنوں کو اور دیگر رشتہ داروں کو دے سکتے اصول اور فروح کو نہیں دے سکتے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بہن بھائی کو جو حضرت نے فرمایا کہ دی جا سکتی ہے ہم کہیں گے دینی چاہیے اگر وہ مستحق ہوں یہ بات دو مرتبہ آ چکی ہے دو سواب ملتے ہیں ایک دینے کا سواب اور ایک صلح رحمی کا اور عشتہ داری کا حق ادا کرنے کا سواب سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے کہ تملیق کا معاملہ بتایا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے زکاہ دیں اور سب سے پہلے اپنے قریبی عائزہ کو زکاہ دیں اصلاح میں آج کر ایک اور سائیکالوجی ڈیولپ ہو گئی کہ دور دراز جا کر دیں گے تو ذرا پتا چلے گا نا لوگوں کو قریبی کو دیا تو محلے والوں کو پتا بھی نہیں چلتا تو بھائی اللہ کے لئے کر رہے نا جیسے حدیث مات ہے کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو دائیں ہاتھ کو میں معلوم نہ ہو اتنا ہی پوشیدہ ہو گو کہ زکاہت فرض ہے نو ڈاؤٹ لیکن اپنوں کو دینے میں کوئی شاید نمود و نمائش نہیں ہو پاتی تو لوگوں کو مزہ نہیں آتا شاید حالانکہ دین کہتا ہے کہ یہاں دینا چاہیے دو سواب ملیں گے حدیث بھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اخذو من اغنیائیہم و تردو الہ فقرائیہم تو ضمیریں جو ہے وہ قریب کے لوگوں کے لئے ہیں جن لوگوں سے لیا جائے گا انہی کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا تو علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی جس علاقے میں رہتا ہے یا جس محلے میں رہتا ہے یا جو اس کا خاننا نے اور اس کو اللہ تعالی نے تمہبول دیا ہے تو اولیت جو ہے وہ اپنے ان رشتہ داروں یا محلے والوں یا قریب لوگوں کو دے بہتر یہی ہے تو یہ حدیث جو میں نے ابھی اس کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے تو اخذو من اغنیائیہم و تردو الہ فقرائیہم دونوں کی ضمیریں اس کے طرف راجع ہو رہی ہیں تو جس علاقے سے جمع کی جائے اسی علاقے میں خرچ کی جائے افضل یہ ہے بلکو ٹھیک ہے سوالات کیونکہ بہت سارے آتے ہیں ہمارے پاس تو اس میں ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ جو ہم جیسے کراچی سے زکاة کلیک کر رہے ہیں لیکن کیا یہ زکاة ہم آئی ڈی پیز کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں تو ضرور دے سکتے ہیں اور یا بھی ویسے بھی کسی جگہ اگر ضرورت شدیدہ ہے ہنگامی صورتحال ہے زلزل آ گیا ہے یقیناً وہ پہنچائی جا سکتی ہے اور دی جا سکتی ہے آئی ڈی پی میز میں اگر وہ مستحق زکاة ہیں تو بالکل دی جا سکتی ہے تائمی صاحب دو تین سوالات ہیں جو ای میل کے ذریعے آئیں ہمارے پاس ہم جلدی جلدی وہ بھی رکھ لیتے ہیں آپ کی خدمت میں محمد صحف الحق صاحب جنیو بھی کوریا سے ان کا سوال بہت اچھا آیا ہے اور بالکل ایک نیا سوال ہے جو عام طور پر گفتگو میں نہیں آتا ویزا ختم ہو جاتا ہے بعض ممالک میں مسلمان جاتے ہیں رہتے ہیں اس کے باوجود یعنی ویزا ختم ہو گیا کام ختم ہو گیا لیکن واپس نہیں آتے وہ اور غیر قانونی طور پر اس ریاست میں مقیم رہتے ہیں کیا ایسے قیام کو دین پسند کرتا ہے نہیں اجازت ہے نہیں یہ کام حرام ہوگا نہیں گناہ ہے اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے نا جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ عمرہ کا حکم بھی مانا جائے گا تو جس ملک میں آدمی گیا ہے وہاں کے قانون کی پاسداری اس کی ذمہ داری ہے اگر اس کا ویزا ختم ہو گیا ہے یا ملازمت اس کے ختم ہو گیا ہے تو اس کو اپنے ملک واپس آ جانا چاہیے اپنے ملک واپس آنا چاہیے اور جو مقامی حکومتی قوانین ہیں ان کی پاسداری اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہم دینی احکام کی پاسداری کرتے ہیں عطی اللہ و عطی الرسول و اولی الامر منکم جو اولی الامر ہے اس کی بھی تو جو ملک کی قوانین ہیں اس ملک میں آدمی رہ رہا ہے اس کی پاسداری بھی اس کو کرنی چاہیے اس کی پاسداری بھی اس کو کرنی چاہیے ایک چھوٹا سا سوال میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ بریک کی طرف میں جاؤں اس سوال بڑا اچھا آیا ہے بہت عجیب اور یہ بھی ایمیل کے ذریعے آیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عجیب عجیب خیالات آتے ہیں ذہن میں تو توجہ ہماری ہڑتی رہتی ہے بلکہ بڑھتی رہتی ہے تو اس کو کیسے اس سے بچا جائے دیکھیں خیالات کا آنا ایک الگ بات ہے اور ان کا اظہار ایک دوسری بات ہے نماز جب آدمی پڑھتا ہے اور خیالات آ رہے ہیں لیکن ان کا اظہار نہیں کر رہے ہیں تو نماز اس کی صحیح ہو جائے گی لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر ہم توجہ دیں جیسے باجمات نماز پڑھ رہے ہیں تو امام قیرات کی طرف توجہ دیں اور اگر ہم اپنی نماز آلیدہ پڑھ رہے ہیں تو اپنی تلاوت کی طرف توجہ دیں تو یہ جو وسوسیں ہیں اور خیالات ہی کم ہوتے چلے جائیں گے یہ کم ہوتے چلے جائیں گے خواتین حضرات سوالات بھی موجود ہیں آپ کے کالز بھی آ رہی ہیں موضوع بھی موجود ہے علماء بھی موجود ہیں اور رفتہ رفتہ ہم قرآن کریم سیکھ رہے ہیں اپنے معزز علماء سے اس وقت ہمیں جانے برک کے جانے واپس آئیں گے چند بہت اہم سوالات رکھیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے کہ دین کے اولاق کے لیے قرآن کریم کو پھیلانے کے لیے میرا اور آپ کا کام کیا ہے قرآن کیا ذمہ داری کروانا چاہتا ہے ہم سے اور آپ سے ایک برک موسیقی 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 جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز ایک بار پھر خوش آمدیت کہہ رہا ہوں آپ سب کو بات ہو رہی ہے یا یور رسول ابلغ ماندلہ علیق کے حوالے سے رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ آخری گھنٹہ ہے ہماری اس ٹرانسمیشن کا تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کا سوال ریپیٹ کروں آج ہم سوال جو رکھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں وہ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی کس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی تین آپشن سورہ ملک سورہ توبہ یا سورہ نساء درست آپشن جو بھی آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092134300980 اور 981 ہمارا تیسرا فون نمبر ہے 0092134527009 اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں اپنا درست آپشن تو درمانہ فرمائیے jr at dunya tv ڈاٹ ٹی وی sms کا نمبر 3031 تھانوی صاحب میں چاہتا ہوں ذرا موضوع پر دوبارہ ہم بات کریں یہاں پر اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ مخاطبت فرمارا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا ایوہر رسول بات کلیر ہو گئی کہ اے رسول بللغ اب یہ بللغ سے کیا مراد ہے میں چاہتا ہوں اس پر ذرا بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شیخ صاحب نے اس پر روشنی ڈالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کا جو خطبہ ہے اس کی طرف اشارہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے الہہ البلغ تو تین دفعہ سوال کیا لوگوں نے کہا جی آپ نے پورا پیغام فرمایا الہہ الیبلغ شاہد الغائب فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میرے پیغام کو پہنچا دینا علمہ نے لکھا کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے جو قلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے کہ وہ جناب رسول اللہ کی تعلیمات کو ان کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جن تک نہیں پہنچا اب ہم اپنے گریبان میں مو ڈال کر دیکھیں کہ بحشیت مسلمان میں نے یہ فریضہ انجام دیا یا نہیں ایک تو پہلو اس کا یہ ہے دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اور حضرت مسیح علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سب نے بلغ ماہ انزل علیک کیا لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبیوں کے سردار ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بیجے گئے ہیں کہ قرآن کہتا ہے اے رسول ہم نے تجھ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنایا فرمایا اے نبی بابانگے دہول اس بات کا اعلان کرو کہ مجھے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بیجے گئے جبکہ ان سے پہلے جو نبی آئے تو قرآن کہتا ہے وَإِلَا عَادِنَا خَاومُ هُدَا وَإِلَا مَدِيَا نَا خَاومُ شَائِبَا کہ کسی وہ قوم عاد کی طرف بھیجا گیا کسی قوم سمود کی طرف وہ ختم ہو گئیں امتیں اور وہ قومیں تو ان کی تعلیمات بھی نصیم منصیہ ہو گئیں جو بڑی کتابیں ہیں جو تورات انجیل زبور وغیرہ کتاب مقدس پائیدات وہ بھی اپنی شکل میں اصلی شکل میں موجود نہیں رہی اور ان میں بھی ریوائز لکھا ہوا ہوتا ہے اور نظر سانی کر کے کچھ کلمات کم کر دیا جاتے ہیں کچھ کچھ زیادہ کر جاتے ہیں اب اس میں اگر آپ موازنہ کریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء ماں سباق کا کہ ان کی ذمہ داری ایک مخصوص زمانے ایک مخصوص قوم کے لیے تھی وہ زمانہ ختم ہوا وہ مخصوص قوم ختم ہوئی ذمہ داری ختم ہو گئی یہاں ذمہ داری ہے پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے دنیا کے ہر کونے کے لیے مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک دنیا کے جس کونے میں جہاں جہاں بھی ایک بھی انسان موجود ہے اس کے لیے ذمہ داری ہے اس تک اپنے پیغام کو پہنچا دو چنانچہ آپ یہ دیکھئے کہ قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کہا تھا دونوں چیزیں الحمدلللہ محفوظ ہیں اور ایسی محفوظ ہیں کہ دنیا کا ہر اہل علم چاہے اس کا اسلام سے دور کبھی تعلق نہ ہو وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ان کے نبی نے جو کتاب ان کے ہاتھ میں دی تھی جیسی دی لکھوائی تھی ویسی لکھی جاتی ایک نقطے کی تبدیلی نہیں آئی جیسا پڑھ کے سنایا تھا ویسا ہی پڑھا جاتا ہے ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں آئی اب تو نیٹ پہ وہ چاروں قرآن پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں جو تاشخن میں اور مصر میں اور لندن میں اور ترکی میں موجود ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر اپنے گورنروں کو بھیجوائے تھے نیٹ پہ موجود ہیں اس کو آپ اٹھا لیں اور تاج کمپنی کا قرآن پاک اٹھا لیں ایک نقطے اور ایک زبر کی بھی تبدیلی نہیں ملے گی اب قرآن پاک کی تفسیر پہ آ جائیں تشریح پہ آ جائیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے جو حکمت کی تعلیم دی تھی اور بتایا تھا اب قرآن پاک میں تو نماز کا ذکر ہے یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ فجر میں کتنی پڑھنی ہے اور مغرب میں کتنی پڑھنی ہے حضرت جبرائیل نے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ فجر میں دو پڑھنی ہے مغرب میں تین پڑھنی ہے آج آپ مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال چلے جائیں آپ کو ہر مسلمان اسی طرح نماز پڑھتا نظر آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ان کے افعال ان کی تقریرات یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم حکمت کہتے ہیں اور قرآن پاک یہ کتاب جو اللہ جل جل اور یہی علمہ نے لکھا کہ ان کو کوئی ایسا موجزہ نہیں دیا گیا جو نبی کے جانے کے بعد نظر نہ آئے جیسے آج تورات پہ ایمان رکھنے والے عصائی مصوی نہیں دکھا سکتے آج مسیح علیہ السلام پہ ایمان رکھنے والے جو ان کے موجزات تھے وہ نہیں دکھا سکتے قرآن پاک اللہ تعالی نے موجزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حطا فرمایا جب تک دنیا میں آخری دن وجود ہے اور آخری انسان موجود ہے یہ اسی شکل میں محفوظ رہے گا یہ موجزہ ایسا حطا فرمایا کہ جس کو زمانے کی نشب و فراز کبھی کوئی نقصان نہیں پہتا سکے اللہ تعالی نے کہا ہمارا نازل کردہ کلام ہے اس میں باطل نہ سامنے سے حملہ کر سکتا ہے نہ پشت سے یعنی نہ الفاظ کی تبدیلی پر قادر ہو سکتا ہے نہ معانی کی تبدیلی پر قادر ہو سکتا ہے اور یہ کلام ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کے حفاظ کے ذمہ دارے ہیں یہ جی بلاق کی ذمہ داری جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی چودہ سو برس کے تو ہم عرب گواں ہیں یہ ایک نقطے اور ایک زبر کی تبدیلی نہیں آئی اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئی تو کیسا ابلاغ کرنے والی شخصیت تھی کیسی اعلی شخصیت تھی کہ اس کلام کو ایسے لوگوں تک پہنچایا معفوظ اور قیامت تک پہنچاتا رہے گا تو اس میں کوئی تبدیلی نہ الفاظ میں آئی گی نہ معانی گی سبحان اللہ یہی سوال میں رکھوں گا یہ مثال پیش کرنے سے قاسی نہیں جی تاریخ انسانی میں دوسری مثال ایسے نہیں سوال میرا یہ ہوگا قوس دینے کے بعد کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابلاغ کیا وہ کس انداز سے کیا اور اس کے بعد صحابہ اکرام نے یہ عمل بلکہ یہ ذمہ داری کس طرح ادا کی یہ شیخ صاحب سے پوچھوں گا میں لیکن پہلے کچھ سوالات لے لوں اسلام علیکم علیکم السلام جی فرمائیے ہمیں فاطمہ بات کریں کراچی سے جی جی فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ آج کے موضوع کے حساب سے کہ آج کل جی ہے جو ہمارے مسلمان امت میں خاص طور پر بچوں میں خاص طور پر بچوں کو ہم قرآن سے کیسے جوڑیں بچوں کو قرآن سے کیسے جوڑیں نوجوان بچوں کو اور ہماری امت مسلمہ کے دو مسائل اور بہت بڑے وہ ان سے ہم لوگ سب کیسے نکتے ہیں ایک سوت دوسرا حرام مال تیسرا ہمارے بچے یہ یہودی لوگوں نے ہم سے یہ تین چیزیں کھینچ لیا ان کو کیسے واپس لائیں تینوں باتیں بہت اہم اگلی کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام میں سمینہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے جی محترمہ اور میرا ہے میں ایمفل کر رہی ہوں اسلامیات میں میرا یہ ہے کہ میں نے ان علماء کرام سے پوچھنا ہے کہ موضوع ریسرچ کیا ہونا چاہیے جو آج کے دور کی ضرورت بھی ہے اور کمی بھی دوبارہ کہیے کہ ریسرچ کن موضوعات پر موضوع ہے ہاں موضوع ریسرچ کیا ہونا چاہیے موضوع ریسرچ بلکل ریسرچ کے موضوعات کیا ہونے چاہیے تحقیق کے جن پر بات ہونی چاہیے بڑا اچھا سوال ہے یہ اور ریسرچ ان ٹاپکس پر ہونی چاہیے جن کا تعلق آج کے زمانے سے آج کے حالات سے ہے اور قرآن کریم کو اور احادیث کو جوڑا جائے ان تمام مسائل سے کچھ کالز مزید لے لیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام کون صاحب عبد الرحمن بات کروں رنگی ٹون کراچی سے جی عبد الرحمن صاحب کیا سوال سر سب سے پہلے تو آپ مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ کرم فرمائے اور قبول فرمائے آپ کا میں دیکھتا ہوں پابندی سے جی الحمدللہ سر کوئی سوال سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ میسیجز کرتے ہیں موبائل پون پہ نا جی یہ اس میں مبارک اتنے بندوں کو سیند کرو یا یہ آیت کریمہ اتنے بندوں کو سیند کرو تو آپ کی بڑی مشکل حل ہو جائے گی اور یا آپ کی خوشخبری ملے گی یا رات کو خواب میں یہ آئے گا نا جی بلا تحقیق ہم جو نا اس نیزج کو پاروٹ کر دیتے ہیں دوسروں لوگوں کو جی تو دین ہمارا اس بارے میں کیا کہتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں حضور کرتے تو مسجد کرتے وقت پانی ضائع بہت کر دیں یا میزے بھی بات چیز میں لگے رہتے اور پانی ضائع ہوتا رہتے نا جی تو اس بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے جی جی بہت اچھے سوالات ہیں یہ رکھیں گے تھانوی صاحب کی خدمت میں لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے آ جاؤں میں اسی بات پر جس پر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا گفتگو فرمائی تھانوی صاحب نے ابھی یہ کہ جو ابلاغ ہو رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس طرح جس انداز سے ابلاغ فرمایا اور جس طرح وہ قدسی طاقتیں تیار کی جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم وردون ہو صحیح طریقہ کار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک اور پہلو کی طرف چاہتا ہوں کہ توجہ رہے جس پر سے آج توجہ ہٹ گئی ہے قرآن حکیم میں تبلیغ کا یہ رفض ہماری آیت جو زیر مطالع اس میں ہے بشارت انذار تسکیر جہاد ان ساری استلاحات کے لیے قرآن لفظ قرآن کو لے کر آتا ہے کہ یہ سارے امور قرآن سے انجام دیے جائیں مثلا سور قوف کی آخری آیت ہے فذکر بالقرآنی من یخاف وعید اے نبی علیہ السلام قرآن کی ذریعے تسکیر کیجئے یا دہانی کرائیے اس کو جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہو مکی زور کا جہاد کیا ہے عقائد کی درستی دلوں سے دنیا کی محبت نکالنا آخرت کی طلب پیدا کرنا یہ بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے سور فرقان آیت نبی 33 بشارت خوشخبری اطاعت کرنے والوں کے لیے اور درعاوہ اطاعت نہ کرنے والوں کے لیے سور مریم کے آیت نبی 97 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِالْعِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُمْ ذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّا اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کیا یہ بھی ایک سوال کھڑا ہو سکتا ہے آپ الگ سے بات کریں گے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے بشارت دیں متقین کو اور انذار کریں درائیں اللہ کے عداد سے اس قوم کو جو جھگڑا دو قوم ہیں گویا دعوت تبلیغ تبشیر انذار جہاد اس سب کے لیے بنیادی ذریعہ قرآن حکیم سبحان اللہ سبحان اللہ احاطہ کرتا ہے قرآن کریم ہر اس عنوان کا ہر اس موضوع کا جس سے انسان درپیش ہوتا ہے اپنے زندگیوں میں اور پیش آتی ہیں چیزیں خواتین وزرات اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے اور میں ایک اور آیت کو جھوڑوں گا اس بات سے کہ جب جو آتے ہیں قریب اللہ کی راہ میں اللہ سے قربت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا رہتا ہے اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف ہم بات کر رہے ہیں جس موضوع پر وہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا ابلاغ کس انداز میں کیا جائے قرآن کریم کی آیت یا یوہر رسول بلک مہونزلہ الیک اس پر بات ہو رہی ہے بریک پر جائیں سے قبل میں نے ایک بات رکھی تھی شیخ صاحب کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ وہی بات وہی سوال اٹھاؤں لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ کچھ قوز پہلے لے لی جائیں تو قوز لینے کے بار شیخ صاحب میں لمبا وقت آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم جناب والا فرمائیے جی میں ولید بات کر رہا ہوں نہور سے پرچر پول تو میں آپ کو رمضان کی بہت مبارک بات دینا چاہوں گا اور آپ کے پروگرام خیر مبارک اور آپ کے پروگرام کو کیوں پر بہت مبارک بات دینا چاہوں گا آپ کے پروگرام بہت سکتفل جا رہا ہے اللہ کا بڑا کرم جی سر کیا سوال ایک تو میں جواب دینا چاہ رہا تھا آپ کے قویشن کا اور اس کا جواب ہے سور طوبہ ماشاءاللہ اور اس کے بعد ایک قویشن تھا کہ ہم لوگ جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سمٹائمز ہوتا ہے کہ موں میں بہت زیادہ سلائیوہ آ جاتا ہے تو سلائیوہ سمٹائمز اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کبھی کے بعد کچھ حلق میں لے کے جانا پڑ جاتا ہے تو اس سے میں یہ پوچھنا چاہ رہتا ہے اگلی کال بھی لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام جناب والا کون صاحب کہاں سے محمد حسن بات کر رہا ہوں لہوڑ سے بائی جن ہیلو جی سر آواز آ رہی ہے آپ فرمائیے جی میرا سوال ہے جو ریٹیل سے سنیے گا کہ قوان پاک کے ترجمے میں جو تحریف کاردی جاتی ہے اور اس کو مختلف زبانوں میں چھاپ کے باہر کے ممالک بے بھیج دیا جاتا ہے جیسے کاردیر نہیں ہے وہ ترجمے میں تحریف کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ترجمے میں تحریف کر دی جائے اور اپنی مرضی کی باتیں اس میں شامل کر دی جائیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہم جوابات لیں گے اپنے دونوں مہمانوں سے شیخ صاحب لیکن پہلے میں چاہتا ہوں اپنے موضوع پہ ہم بات کر لیں اور کسی حد تک پوری کریں بات کو میرا سوال بہت سمپل صاحب کی خدمت میں یہ تھا کہ ابلاق کا طریقہ نبوی کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم میں چار مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بنیادی ذمہ داریوں کا تذکر آیا اور الحمدلہ تھانوی صاحب کے ذات ہم اس پر بات کر بھی چکے ہیں یتلو علیہم آیاتی ہی آپ قرآن کی تلاوت فرماتے مطلق الفاظ کا پڑھنا وَيُزَكِّهِمْ صحابہ کا تذکیہ فرماتے قرآن کے ذریعے وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابِ قرآن کی احکام کی تعلیم بھی دیتے تشریح بھی بیان فرماتے تبیین بھی فرماتے وَالحکمہ اور حکمت کی باتیں سکھاتے جس میں سنت نبوی بھی شامل صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا محول اس لئے بھی ترجمے کا ایشو نہیں ہے یہ فرق ہو جائے گا اللہ کے نبی قرآن جو ناظر ہو رہا ہے آپ صحابہ اکرام کو سکھا رہے ہیں اور صحابہ اکرام سے لکھوا بھی رہے ہیں تیتالیس صحابہ کمس کم موجود تھے جنہوں نے آپ کی سپرویشن میں قرآن لکھا پھر آپ بتا دیتے ہیں کس آیت کو کہاں رکھنا ہے کس صورت کو کہاں رکھنا ہے صحابہ حفظ بھی کر رہے تھے راتوں میں قیام اللیل ہو رہا ہے اور قرآن کو اتارا جارے دلوں میں صحابہ اکرام بھی قیام اللیل میں ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بھی قیام اللیل میں ہیں کبھی مشرقین کا کوئی سردار آتا ہے تو اللہ کے نبی قرآن سناتے ہیں کبھی کوئی وفد آتا ہے اللہ کے نبی قرآن سناتے ہیں اللہ کے نبی کوئی صفحہ پر کھڑے ہوتے ہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں بزاروں میں جاتے ہیں بڑے بڑے بزار آتے تھے معقاض وغیرہ کے میلے آپ قرآن سناتے ہیں بہا سے کوئی ڈیلیگیشن آ رہے ہیں آپ قرآن سنا رہے ہیں آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو ڈیلیگیشن کے طور پر بھیجنے قرآن سنا رہے ہیں تو بازاروں میں قرآن صفہ پر قرآن گلی محلوں میں قرآن صحابہ کی مجلس میں قرآن نماز میں قرآن جمعہ کا خدبہ قرآن پڑھتے قرآن کے ذریعے تذکیر فرماتے یہ شب و روز میں قرآن اس طور پر دکھائی دے گا ابلاغ کی دو پہلو میں چاہتا ہوں اس پر توجہ رہے ایک ہے الفاظ اور اس کی تشریح جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی اور ایک ہے اللہ کے رسول نے ہم بلغ ما انزلہ پر بات کر رہے نا سور مائدہ ہے حکم ما انزلہ بھی سور مائدہ میں ہے ایک ہے پہنچانا ایک ہے نافذ کرنا اللہ کے نبی محترم علیہ السلام نے اس قرآن کے ذریعے صحابہ کی جو جماعت تیار کی اس کو حق و باطل کے معارکے میں بھی اتارا اب بالفعل اس جماعت کے ہاتھوں اللہ کا دین غالب ہوا جال حق و الزہق الباطل ان الباطلہ کانا زہقا حق آگے اور باطل مٹ گئے بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے گویا قرآن کو صرف ایک علمی فکری طور پر ہی پیش نہ کیا بلکہ عملی طور پر پیش کیا اور بتایا کہ یہ قابل عمل ہے اب آئیے ہمارے دور کے اعتبار سے وہاں ترجمے کا ایشو نہیں تھا صحابہ کو عربی آتی ہے ہمارے ترجمے کی بھی ضرورت پیش آئے گی تفسیر کی ضرورت بھی پیش آئے گی مقاتب کی ضرورت بھی پیش آئے گی نساب تعلیم میں بھی قرآن کو پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اور میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہم نے ایک نساب الحمدللہ اللہ کے فضل سے تیار کیا آج اس پلیٹ فارم سے پورے پاکستان میں آفر ہے رابطہ کیجئے ہم نے سکول کے اس لیبس کے لیے پورے قرآن کا نساب تیار کیا اسی طرح مدارس میں ہمارا علماء کام کر رہے ہیں ان سب کی ضرورت ہے پھر دنیا کی کم از کم کم از کم جو میجر لینگویجز ہیں ان میں قرآن حکیم کو پریزنٹ کرنا پھر ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ قرآن کے لیے ہم نے لیا تھا اور قدر کے رات میں اللہ نے قرآن دیا تھا قدر ہی کے رات میں اللہ نے پاکستان دیا تھا اب قرض کیا ہے کہ اس کی جہاں ابلاق کا معاملہ ہو نشر و اشعاط کے ذریعے وہاں اس کا نفاظ بھی ہو کیوں آج میں دنیا سے کہتا ہوں کہ قرآن بہترین کتاب ہے دنیا کہتی ہوگا میں کہتا ہوں ہے میرا ایمان ہے کہ ہے لیکن دنیا کہتی ہوگا اگر یہ بہترین ہے بتاؤ تمہارے پاس کوئی ایک خطہ زمین ہے جہاں تم دکھا سکو کہ یہ ہے قرآن کی زمین یہ ہے قرآن کا نفاظ اور یہ ہے قرآن کی برکات یہ قرض ہمارے ذمہ ہے اللہ کرے کہ اس مہینے میں ہمارے دل بھی کھل جائیں ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں بھی اللہ ہدایت ڈال دے مسلمان بھائی ہیں جیسا آپ نے کہا تھا اے کاش کہ قرآن کا ابلاغ صرف نشر و اشعاط تک محدود نہ ہو بلکہ قرآن کا نظام بھی دنیا کے سامنے ہو جس کے لئے دنیا سسک رہی ہے تباہی اور بربادی کا شکار ہے انسانی عقل کا قانون ظلم کا خاتمہ نہیں کر سکتا ظلم کا خاتمہ ہوگا اس اللہ کے دیئے ہوئے نظام سے جو العدل اور العادل ذات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے سمو دی تمام چیزیں اپنی گفتگوں میں قرآن کریم صرف پڑھ لینے کی یا گفتگو کرنے کی یا ایک ڈرینگ روم میں بیٹھ کر چند موضوعات پر وقت گزارنے کی کتاب نہیں ہے نعوذ باللہ جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا سورہ مائدہ ہی کی جو آیات تسلسل کے ساتھ ہیں من لم یاکم بماندل اللہ فا اولائکہم الظالمون فا اولائکہم الكافرون فا اولائکہم الفاسقون یہ ہے بہت اہم بات ہے آپ کی جانسے ترجمہ کر دوں فقط جو لوگ اللہ کے نازل کرنا کلام کے بطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کفر کر رہے ہیں وہی ظلم کر رہے ہیں وہی فسط یعنی نافرمانی کر رہے ہیں سورہ مائدہ آیت 44 45 اور 47 تین فتاوہ یہ اللہ کے ہیں جی تین فتاوہ اللہ تعالیٰ کے ہیں خواتین وزرات اسی بات کو لے کے آگے چلیں گے لیکن جو ایک اور بات فرمائی تھی شیخ صاحب نے میں چاہ رہا ہوں سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ کس طرح کیا کس انداز سے کیا جس میں بات فرمائی تذکیہ کی بات ہو رہی ہے حکمت کی بات ہو رہی ہے تعلیم کتاب کی بات ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے بریک سے واپس آنے کے بعد سوالات جو آئے ہیں آپ کی جانب سے وہ یکے بعد دیگرے ہم رکھیں گے تھانوی صاحب کی خدمت میں اور پروگرام کا اختتام ہوگا دعا پر اور وہ دعایا کلام پیش کریں گے حافظ مظہر اشرفی صاحب تھانوی صاحب ام فاطمہ صاحبہ کے سوال تھا اپنے بچوں کو قرآن کریم سے کیسے جوڑیں ہم دیکھئے ہر گھر میں ہم اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتے ہیں اچھے سے اچھے اسکول میں بھیجتے ہیں کالیج میں بھیجتے ہیں یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں اس کا ٹیوشن کراتے ہیں جہاں یہ تمام ہم دنیاوی مقاصد کے لیے تکالیف برداشت کرتے ہیں وہاں قرآن پاک بھی بچے کو پڑھائیں قرآن پاک کے معانی اور مطالب بھی پڑھائیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھائیں یہ تو ہماری انفرادی ذمہ داری ہے ایک ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہماری حکومت ایسا نظام ترتیب دے کہ ہمارا بچے جب اسکول میں جائے کالیج میں جائے یونیورسٹی میں پڑھے تو وہاں اس کو ناظرہ قرآن پاک معانی قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ دونے انفرادی اور اجتماعی طور پر ان ذمہ داریوں سے عہدہ براہ ہونا پڑے گا سبحان اللہ کچھ ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہیں حکمرانوں کی ہوتی ہیں بجا فرمایا آپ نے لیکن کیا زیادہ بڑی ذمہ داری قرآن کریم سے قربت کے لیے والدین کی نہیں ہوتی بالکل والدین دونوں کی ہے دیکھیں دونوں اپنے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی جہاں والدین اپنے بچے کی دنیاوی تعلیم کے لیے تمام تغدو کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں وہاں اس کی طرف بھی توجہ دیں لیکن اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے یہ جو حکمران ہے اللہ کے ہاں ان سے بھی سوال ہوگا ان سے پوچھا جائے گا تم نے ایک اسلامی مملکت کے سربراہ تھے تم نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے اسٹیٹ لیول پر تم نے کیا کیا جو صوبے کا حکمران ہے مرکز کا حکمران ہے ان سے اللہ کے ہاں سوال ہوگا یا رب اِنَّ قَوْمِ اِتْتَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَا قرآن پاک میں کہ جناب رسول اللہ مدعی ہوں گے اللہ تعالیٰ منصف کی عرصی پر بیٹھے ہوں گے اور اس تغاثہ ہم لوگوں کے خلاف پیش ہوگا کہ اے اللہ لوگ تو میرے ہیں نام لیوہ تو میرے ہیں کلمہ تو میرا پڑھتے دے اِتْتَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَا لیکن قرآن کو انہوں نے پسے پشٹ ڈال دیا قرآن کریم کو پسے پشٹ ڈال دیا سمینہ صاحبہ کے سوال بہت اچھا آیا وہ اینفل کر رہی ہے اس نامیات پر انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں جو تحقیقات کے موضوع ہیں وہ کیا ہونے چاہیے دیکھیں جو موڈرن ایکنومکس موڈرن پولٹیکل سائنس اور موڈرن قانون اس کے اوپر جو کام دنیا میں ہوا ہے ان کے میتھوڈولوجی کے مطابق قرآن پاک کی اور سنت کی روشنی میں اسلام کا نظام نکال کر اس میں جمع کریں یعنی اسلام کا معاشی نظام اسلام کا سیاسی نظام جو قرآن پاک میں اصول دیا گئے ہیں ان کے مطابق اسلام کے سیاسی نظام میں کیا کیا ہونا چاہیے کس طرح ہونا چاہیے قانون کے نفاظ کیلئے کیا کیا ہونا چاہیے اس کی بڑی ضرورت ہے معاشی نظام پورے ملک کا جو معاشی نظام ہے وہ قرآن پاک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کیسا ہو جس میں ہم الیمنیشن آف انٹریسٹ کر دیں جس میں ہم سود کو ختم کر سکتے ہیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تنفیص تو بعد میں ہوگی پہلے تعلیم تو ہو جائے تخلیق تو ہو جائے اقبال کا جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا مجدد وہ ہوگا جو اسلامی جورسپرڈنس پر کام کرے گا بے شک جو آپ نے کتنی اہم بات اٹھائی ہے کہ اسلامی جو معاشیات کے جو اکنومکس کے جو اصول ہیں وہ لائے جائیں اس کی روشنی میں سسٹم بنیں اس کی تھیوری بنائی جائے اس کے جو تھیورم میں وہ بنائی جائے اس کے چارڈ بنائی جائیں اس کی ایکویشنز بنائی جائیں جیسے موڈرن اکنومکس سے اس کی طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو ڈیولپ کیا دائے یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنا علم پروڈیوز نہ کریں مانگے ٹانگے کا علم لے کر ہم اسلامی اصولوں کو لے کر نہیں چل سکتے ساتھ ساتھ میں نے افطار کی نشریات میں جو بھی نشریات گزری ہیں اس میں میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی میں وہی جملہ آپ کی خطبتیں پیش کر رہا ہوں کہ مغرب کے دودھ سے ہم دین کا صحت من مکھن نہیں نکال سکتے ہیں ہمیں اپنا علم پروڈیوز کرنا پڑے گا یہاں پہ پیونکاری نہیں چلے گی دین کی اپنی اٹھان ہے اس اٹھان کی بنیاد پر جسلجو اور تحقیق ہونی چاہیے ادخلو فیصل میں کافہ پورے کا پورے طور پر اس میں داخل ہوئے اور لا تلبس الحقہ بالباطل حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں قرآن تو فرقان ہے حق کو باطل میں تمیز کر دیا قرآن نے یہ موبائل پر میسیجز دیے جاتے ہیں کہ یہ آیت ہے یا یہ کوئی حدیث ہے یا کوئی ایک جملہ ہے اتنے افراد کو بھیجوا دو آپ کو سواب ملے گا اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات بیان فرمائی ہے اور وہ حدیث کے اندر موجود ہے وہ کسی کو ایس ایم ایس کر دی جائے لیکن یہ جو آتا ہے کہ اتنی دفعہ کروگے تو یہ مل جائے گا اتنے آدمیوں کو ایس ایم ایس کروگے یہ سب لغو باتیں اور نہیں کروگے تو یہ رخصان مل جائے گا اور یہ نقصان مل جائے گا اگنافع اور عبدار ذات اللہ کی نفع دینے والی ذات نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی اور یہ شارٹ کٹ ہم نے نکال دی ہے نا کچھ نجات کے لیے کچھ مفادات کے لیے ان کی شریعت میں کوئی حصہ شریعت نہیں ہے نفع نقصان والی ذات اللہ تعالی کی سورہ انام اللہ جسے چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے یہ اللہ کی مرضی جو چاہے صوبت کرے یہ سوال تھانوی صاحب یہ آیا بہت اچھا سوال وضو کرتے وقت ہم پانی ضائع کر دیتے ہیں یہ اصلاف نہیں یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اگر تم نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہو یعنی دریا کے کنارے بیٹھے ہو جہاں پانی چل رہے تو بھی پانی ضائع مت کرو پانی ضائع کرنے کی تو شدید وعید آئی ہے وضو کرتے وقت ضروری ہے کہ نلکہ کھولا آپ نے ہاتھ دھوئے نلکہ بند کر دیں مو دھوئے نلکہ بند کر دیں وہ بہتا نہ رہے یا برابر والے سے باتیں کرتے ہیں اس کی شریعت میں ممانعت ہے شریعت میں ممانعت ہے اور یہ وضو کا معاملہ ہے وہاں ممانعت ہے یہاں پہ گھر میں برتن دھوتے ہوئے پانی ضائع ہو رہا ہے یا برتن کپڑا دھوتے ہوئے پانی ضائع ہو رہا ہے اس کی بھی اجازت نہیں پھر قومی دولت ہے پانی اور بجلی ان کو جتنا بچایا جائے وہ کم ہے یہ ہمارا قومی فریضہ ہے اور جب یہ ان چیزوں میں زیاں کیا جاتا ہے تو یہ گویا کہ قومی امانت ہے جس میں خیانت کا معاملہ آئے گا یہ بڑی سخت بات ہو جائے گی حقوق علیبات کی گتا ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کی تمام چیزوں کو پانی سے حیات عطا فرمائیے اس پانی کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے پانی کو ضائع کرنا نہیں چاہیے ولید صاحب کے سوال یہ آیا تھا کہ یہ جو سرائیوہ یعنی جو لعاب اور تھوک موہ میں جمع ہو جاتا ہے اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا یہ محمد حسن صاحب کے سوال بہت اہم سوال یہ کہ قرآن کریم کے ترجموں میں تحاریف جو ہو رہی ہیں یہ کیا ہے دیکھیں اس سلسلے میں گدارش یہ ہے کہ درحقیقت جس ملک میں یا جس جگہ بھی کوئی کر رہا ہے اس کو سزا دینی چاہیے قابل تعزیل جرم ہونا چاہیے لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کروں کہ الحمدللہ سالے چودہ سو برس گزر چکے ہیں اور دنیا کی کوئی زبان شاید نہ رہی ہو جس میں قرآن پاک کا ترجمہ نہ ہو لیکن کوئی بھی باطل آج تک کامیاب نہیں ہو سکا کہ قرآن پاک کے ترجمے ایمے میں ایسی باتیں داخل کر دے جو قرآن پاک کے مطن کے اندر نہیں ہیں معمولی ترجمے میں اکہ دکہ کوئی غلطیاں تو بشری غلطی ہو جاتی ہے لیکن ایسے کوئی عقائد اس میں کوئی گسر دے یا کوئی ایسی بات اس میں جیسے مرزا غلام محمد قادیانی کا ذکر آیا کہ ایک جھوٹا آدمی جو اس کو ایک صحیح انسان بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تو اس کے معاملے سے کوئی بات اگر اس میں شامل کی جائے گی تو وہ کیسے چل سکتی ہے نا یاتیہ الباطل بمبین یدہی ولا من خلفی اب ممکہ دیکھ خدا دادے پاکستان کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس فتنے کی سرکو بھی ہوئی اب یہ ذمہ داری بھی بنتی کہ اس فتنے کو پھیلانے کی کوئی کوشش اگر کی جارہی ہے تو حکومت یہ سطا و سدے باب ہو اور تحریف قرآن کا معاملہ ہے تو بالکل میں سیکنڈ کروں گا تھانوی صاحب کے بات کو کہ اس جرم پر سزا کا اعلان اور اس کا نفاظ بھی ہونا چاہیے بلکہ ٹھیک ہے شیخ صاحب ہیں آپ کا بڑا ممنون بہت شکر گزار تھانوی صاحب بڑا ممنون خواتین و حضرات بہت اہم گفتگو لیکن ابھی بھی تشنگی باقی ہے انشاءاللہ تعالی اسی گفتگو کا ہم لے کر چلیں گے افطار میں اور افطار میں مزید گفتگو ہونی چاہیے یہ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات میں یہ ارز کروں گا کہ ابلاغ کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے کہ یا یو رسول بلک مانجلہ علیکہ میں ربک پہنچا دیجئے بعد ہم دونوں ہمارے علماء حضرات نے ہمیں تعلیم کیا بہت اہم نکات کہ ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے میں جو چھوٹی سی بات ارز کر رہا تھا کہ پورے اسلامی ورلڈ میں فیفٹی سیون ریاستیں ہیں اوائیسی کے ممبرز ہمارے سفارت خانے موجود ہیں دنیا کے ہر گوشے میں کیا یہ اسلامی ریاستوں کے سفارت خانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کی اشاعت قرآن کریم کا ابلاغ کریں اور مجموعی طور پر قرآن کریم کو ایک ذمہ داری کا احساس بناتے ہوئے سمجھتے ہوئے قرآن کریم کو عام کیا جائے اور ان تک پہنچایا جائے جن تک قرآن کریم اب تک نہیں پہنچا تراجم کی شکل میں جس ملک میں وہ سفارت خانہ ہے اس ملک کی مقامی زبان میں ترجمہ کر کے ان تک یہ روشنی پہنچائی جائے کہ جن تک یہ روشنی نہیں پہنچی ایک ہوتی ہے امت اجابت اور ایک ہوتی ہے امت دعوت الحمدللہ الحمدللہ ہم تک دین پہنچا ہم نے کلمہ قبول کیا ہم امتی ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسری امت امت دعوت ان تک قرآن کریم پہنچانا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے علم کے ذریعے قرآن کریم کی اشاعت کے ذریعے تراجم کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے کہ ایک مسلمان کا کردار ایسا ہوتا ہے ایک امتی کا کردار ایسا ہوتا ہے خواتین حضرات انیق احمد کو اجازت افتار تک کے لیے انشاءاللہ افتار میں حاضر ہوں گے اور حافظ مذہر اشرفی صاحب دعا پیش کر رہے ہیں خدا حافظ آئیے میرے ساتھ مل کر دعا میں شریک ہو جائیے کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں اتا کہیں تو شان کریمی کا صدقہ تو دے دے اے الہ کریمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں مانگوں گا کیسے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مولا 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 جنفل سے ہے ان کو تو دولت اتا کہیں میرے مولا جو بیمار ہیں کو سے حق اتا کہیں جو بیمار ہیں کو سے حق عطا کر پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں ہوں عطا مانگتا ہوں الہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مولا مولا الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا بلانوں سے ہم کو صدا دور رکھنا بلانوں سے ہم کو صدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشان ہم